بچے کے ساتھ کیا کیا تو وہ بیچارہ برداشت کر کے لگا اس کے والدین میں نے کہا دفع کرو کوئی بات نہیں میں اس کی پرواہ نہیں کرتا اس کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے تھی لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں آئی ہے سکار کا لفظ ایسی ہے اور کہ میں نے زخم دیا ہے نشان دیا ہے میں کہتا تھا ٹھیک ہے ایسی ہی ہونا چاہیے پڑھانے کے لیے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے پھر وہ زمانہ گزر گیا پاتستان بن گیا ہم ادھر آ گئے وہ لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے کدھر ہوں گے میں اب تک نہیں جانتا تو ایسی ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ گھرانہ جو تھا وہ مسائی والد چلا گیا تھا تو وہاں اس کے باپ نے اس کو باپ بڑا تعلیم کا خش اس کو پڑھانا شروع کیا اس کو پھر داخل کیا لیکن وہ پھر بھاگ جاتا ہے سکول سے وہ ڈرتا تھا اور کامتا تھا پسند نہیں کرتا تھا تو میں نے جب بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کیا وقت گزرتا گیا مجھے پتہ یہ چلا کہ تعلیم اس نے حاصل کر لی ہے اور وہ کسی یہاں اور کسی انجنیرنگ یونیسٹی میں اس نے بی ایس سی بھی کیا اندازہ تھا جو لوگ مجھے آکے یہ بتاتے تھے کہ شاید یہ وہی لڑکا ہو لیکن میں یقین سے نہیں کہا سکتا تھا کہ وہ تو اب یقین کی دیکھئے کئی صورتیں ہیں اور وہ جب آپ کی گرفت میں نائیں اور آپ ایسے مضمحل ہو جائیں فرسٹریٹڈ تو پھر بڑی مشکل پڑ جاتی ہے آپ اپنی ذات کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتے اپنی ذات کے ساتھ زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتی ہے تو پچھلی سے پچھلی عید پر جب ہم عید پڑ چکے تو جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں معانکہ کرتے ہیں جب پھی ڈالتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا اس میں کہ آپ اس بندے کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں آپ کی صاف میں ادھر کا بندہ ہو ادھر کا بندہ ہو کھڑے لوگ ہو کوئی بندہ معروف ہو تو زیادہ لوگ اس کو جب پھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے ساتھ لوگ ملتے رہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت سے جب پھی ڈالتے رہے اور میں یہ سمجھتا رہا کہ سارے ہی اس بات کے آرزو مند ہیں کہ یہ شفاق صاحب ہیں تو ان کے ساتھ تو معانکہ کرنا بہت ہی وہ باہ بات ہے تو وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا وہ بھی کسی سے مل رہا تھا مان میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میری طرف تو متوجہ نہیں ہوتا تو میں ہی اس کی طرف متوجہ ہوں میں نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا اس نے پلٹ کر دیکھا میں نے آگے بھر کے اسے جب پھی ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے دونوں ہاتھ سے مجھے پرے لکے اب میرا یقین ہے کہ یہ وہی لڑکا تھا میں تو بڑا تھا مجھے تو وہ پہچانتا ہے وہ تو اتنا چوٹا سا چوتھی جماعت کا اب میں اس کو تلاش کرتا ہوں اور بہت تکلیف میں ہوں اور میں اس بات کا آرزو مند ہوں کہ کسی طرح سے مجھے اپنی ذات سے اس سے معافی میرے پہ ظاہر تو یہ اتنی بڑی کوتا ہی نہیں تھی لیکن جو واقعہ گزرا اور جس طرح سے اس کے دل کے اوپر گزی کتنے برس گزر گئے یہ ساتھ ہی چلا آرہا ہے اس کے اور اب میرے ساتھ بھی وہ واقعہ جو ہے اپنے ایک نئے روپ میں اجاگر ہو کے مجھے بھی ہانٹ کرتا ہے جسے کہتے ہیں تو میں آپ سے اور آپ سے اور سب سے یہ بالکل درخواست کروں گا کہ بظاہر یہ بات معمولی لگتی ہے بظاہر ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں اس کو ایسا پوینٹ مارا کہ اس کی میں نے فرکڑی پھول کر دی ایسے کہتے رہتے ہیں لیکن ایک بندہ زندہ رہتے ہوئے بھی اپنی اندر کی لاش ساتھ اٹھائے پھرتا ہے اور آپ اس کے قاتل ہیں تو اس کا دین اس کی دیت اس کا قصاص کس طرح سے ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ کشمیری جن کو ہندوستانی گورنمنٹ اپنا اٹوٹ انگ کہتی ہے کہ یہ ہمارے بدن کا ایک حصہ ہے انہوں نے پچھلے پچپن برس میں کتنے زخم ان کو لیے جسمانی بھی روحانی بھی نفسیاتی بھی نفسی بھی اور ہر طرح کے لیے اور ساری کی ساری قوم جو ہے وہ ان کے سامنے ویسی ہی ہو گئی ہے جس طرح ایک سکار لے کے انڈیویجول کی میں نے آپ سے بات کی وہ سارے کے سارے اس طرح کے اور ان کے دل پر حالانکہ اکثر روگ یہ سمجھتے ہیں آپ بھی اکثر آپ بیٹھے بات کرتے ہیں کہ انہیں انڈیا کے بہت اچھے ناچ گانے ہوتے ہیں وہ دھیمے انداز کی بی بیاں ماتے پر بندی لگاتے ہیں تو اچھی ہوتے ہیں لیکن جہاں پہنچ کر جس طرح میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میں اس اتنی بڑی قوم کو ملازہ کرتا ہوں تو وہ بھی ان لوگوں کو کوئی گھر ایسا نہیں سارے کشمیر میں کوئی ایک گھر جس کے اندر ان کی انڈیا کی فوج نے کوئی جانی نقصان نہ پہنچایا کوئی گھر ایسا نہیں اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے چونکہ بہت پیارے اور ہمارے بطن کا حصہ ہیں اور ہمارا انٹیگرل پارٹ ہیں اور ہمارا اٹوٹ آگ گئے اس لیے ہماری محبت کرنے کا یہی طریقہ ہے جو اب ہم کر رہے ہیں ان سے سات لاکھ کی فوج اندر بھیجی ہوئی ہیں تو ایسی کتاہیاں انفرادی طور پہ بھی ہوتی ہیں آدمی سے اجتماعی طور پہ بھی ہوتی ہیں اور جب اجتماعی رنگ میں ہونے لگیں تو بابسشت کے کہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں لیکن بباطن کامیاب ہوتے نہیں ہیں ہمارا اور اللہ کے ٹائم کا بڑا فرق ہے ہمارا جو ایک دن ہے اللہ کا تو وہ کچھ نہیں پتہ نہیں کتنا ہمارا ٹائم لگ جائے تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے اللہ نے کہیں فرمایا بھی ہے اس کی کیلکولیشن تو اب ہم اپنے ان بھائیوں کا اور میں اپنے اس بچے کا جس کا مہد محسوس بن گیا تھا اس طرح سے مقافات پرائسچت جیسے کہتے ہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہم جا کے ان سے لڑتا ہوں سکتے نہیں لیکن پیارے خواتین و حضرات وشنگ ویل ایک ایسی چیز ہے جو دعا سے بھی طاقتر ہوتی ہے میں اس کے اوپر کسی اگلے پروگرام میں بات کروں گا کہ دعا لفظوں کے ساتھ مانگی جاتی ہے لیکن جب آپ کسی کے لئے وشنگ ویل کرتے ہیں آردو اچھی رکھتے ہیں کہ یہ غلام محمد بڑا اچھا آدمی ہے اللہ اس کو بھاگ لگاتا ہے آپ کہیں بے وکوفی سے بے خیالی میں کہہ دیتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی وہ دعا یا وشنگ ویل اس کو پکڑنا لے ہمارے قدرت اللہ شاہب دعا نہیں کرتے ان کا یہی سٹائل تھا کہ ہی وہ وش ویل فر انی بوڈی جیسے ہی درخواست کی اس کو کیا اور اس کا کام ہو گیا تو آپ سب ان لوگوں کے لئے جو بڑے ابتلاہ سے گزر رہے ہیں اور بہت تکلیف نہیں ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو وش ویل ضرور کریں اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی دیوار ہے اور کبھی مغرب کا وقت بھی آتا ہے آپ کے گھر میں تو اس کے ساتھ دھول گا کر اپنے اللہ سے یہ ضرور کہیں کہ میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لئے جن کے اوپر صریح ظلم ہو رہا ہے محض اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں تو میں اور کچھ نہیں کر سکتا ہے نہ کر سکتی ہوں میں ان کے لئے وش ویل کرتی ہوں اے اللہ میری مدد کر آپ دیکھیں گے یعنی اس کے لئے ٹائم پھر نکالنا پڑے گا یہ نہیں کہ چلتے ہوئے آپ ایڈیٹوریل پڑ گئے یا آپ نے کوئی ایسا ایڈیشن اخبار کا دیکھ لیا جس میں کچھ نہیں وہ نہیں کٹ کرے گا اخبار بالکل نہیں کریں گے آپ جو سب یہاں تشریف فرمائے اتنی بندے باقی کے نہیں لاہور کے یا کراچی کے ان کو میں نہیں کہتا ہے صرف آپ ہی یہ ویل وشن کا کام شروع کریں تو اصل میں وہ جو ہاتھوں کی زنجیر بنتی ہے وہ تصویر کھینچ رہے کے لئے ہوتی ہے یہ تصویر جو الگ بیٹھ کر آپ کرتے ہیں یہ اللہ کے دربار میں کھیسی ہے اور اللہ اس پر طرف متوجہ ہوتا ہے تو میرے لئے یہ ضرور دعا کریں کہ مجھے وہ نوجوان اب ماشاءاللہ اس کے بچے ہوں گے وہ مل جائے اور اتنا ناراض نہ رہے جتنا ناراض ہونے کا اسے حق پہنچتے ہیں اور مجھے معاف کر دے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی